اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں ڈیر سوڈنٹس امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک جلال جلالہ ہو سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے اور سب کی گئی بانہ مدد عطا فرمائے آمین یا رب العالمین جی تو ڈیر سوڈنٹ آج کا جو پیپر ہے امی اسلامیات پارٹ ون والوں کے لیے بنایا جا رہا ہے ایسے تمام سٹوڈنٹس جو امی اسلامیات کر رہی ہیں پارٹ ون کے سٹوڈنٹ ہیں کسی بھی یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان کی تمام یونیورسٹی کے اندر تک سیم سلیبز پڑھایا جا رہا ہے صرف فرق آجاتا ہے پیپر کے پیٹرن میں تو آج کا جو پیپر ہے ہم لوگ سرگوڑی یونیورسٹی کا پیپر سالانہ پیپر 2019 کو رسکس کرنے والی ہیں تیسرا پیپر ہے تقابلی ادیان تو سرگوڑی یونیورسٹی کا جو پیپر ہے اس کا پیٹرن کچھ اس طرح سے ہے کہ اس پیپر کے اندر جو ہے آپ لوگوں کو دو پارٹ دیے جاتی ہیں پہلا پارٹ جو ہے آپ لوگوں کا ابجیکٹیو پر مشتمل ہوتے ہیں اور یہ جو وہ کوئیسن نمبر بان ہوتا ہے یہ لازمی طور پر آپ لوگوں نے سولپ کرنا ہوتا ہے اس میں دس ازد شارٹ کوئیسن دیے جاتی ہیں ہر کوئیسن جو ہے دو نمبر پر مشتمل ہوتا ہے اس طرح شارٹ کوئیسن کے آپ لوگوں کے پاس 20 مارکس بن جاتے ہیں اس کے بعد بات آ جاتی ہے لانگ کوئیسن کی تو آپ لوگوں کو جو ہے حصہ دو میں حصہ انشائیہ میں مزید جو ہے چھے کوئیسن دیے جاتی ہیں ان میں سے آپ لوگوں نے کوئیسی چار کوئیسن اٹیمٹ کرنا ہوتی ہیں تو ہر کے لونگ کوئیسن جو ہے 20 مارکس پر مجتمل ہوتا ہے کل ملاکہ آپ لوگوں کے پاس یہاں سو نمبر بن جاتا ہے تو اس میں سے جو ہے آپ لوگوں نے چالیس نمبر جو ہے لینا ہوتی ہیں اگر آپ لوگوں کے چالیس نمبر آ جاتی ہیں تو آپ پیپر پاس کر لیتے ہیں لیکن مجموعی طور پر آپ لوگوں نے پینتالیس پیشید نمبر حاصل کرنا ہوتے ہیں اگر پینتالیس پیشید نمبر جو ہے آپ لوگوں کے آ جاتے ہیں مجموعی طور پر تو آپ لوگوں کی ڈگری کلیر ہو جاتی ہے چلیں جی چلتے ہیں آج کے مین ٹاپک کی طرف لیکن سب سے پہلے ہمڈی کوئیسٹ جو لوگ اس چینل پر نہیں ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ اس طرح کی تمام فارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچتے رہیں تو دیر سوڈنٹ سکرین پر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ پہلا سوال ہے کتاب اسلام اور نصرانیت کے مصنف کا نام لکھیں تو اس کا جواب ہے اسلام اور نصرانیت کے مصنف کا نام ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علی تو نیکس جی اس کے بعد ہر فریضہ کو خدای حکم سمجھنا مذہب ہے یہ کس کا کال ہے تو یہ کال جو ہے کانٹ کا کال ہے نیکس ہے اریائی مذہب کون کون سے ہیں تو جواب ہے نمبر ایک ہندومت نمبر دو جینمت نمبر تین سکھمت نمبر چار زردش اریائی مذہب ہیں اس کے بعد سوال آ جاتا ہے جی ہمارے پاس اپنشت کے لغوی معنی تحریر کریں تو جواب ہے اپنشت کے لغوی معنی ہماتن گوش ہو کر سننا یعنی خاموشی سے ایک طرف جا کر بات کو سننا یا جو ہے جو ان کا خطاب ہے خطبہ ہے تو اس طرح سے جو ہے اکیرے بیٹ کے یعنی اس کو سننا غور سے نیکس آ جاتا ہے جی سوال کہ بدھ کے والد اور والدہ کا نام لکھیں تو جواب ہے ہمارے پاس کہ جو بدھ کے والد کا نام ہے شدودن اور والدہ کا نام مہا مایہ تھا تو نیکس آ جاتا ہے جی سوال دخما کسے کہتی ہیں تو جواب ہے پارسی اپنے مردوں کو جلانے یا دفنانے کی بجائے ایک کھلی عمارت میں رکھ دیتی ہیں تاکہ اسے گد یعنی چیل وغیرہ کھا جائیں اسے جو ہے دخما کہتی ہیں نیکس سوال ہے جی ہمارے پاس خمسہ موسوی میں سے دو کے نام لکھیں تو جواب ہے نمبر ایک پیدائش نمبر دو خروج اس کے بعد نیکس سوال آ جاتا ہے بجسما سے کیا مراد ہے تو جواب ہے وہ غسل جو دائرہ عیسائیت میں داخل ہونے والے کو دیا جاتا ہے مازاللہ جو ایمان سے پھر جائے یا جو ہے جو اپنے دین سے پھر جائے اور وہ عیسائی بننا چاہتا ہے تو وہ جو عیسائی بنتا ہے تو اسے پہلے جو ہے اسے غسل دیا جاتا ہے وہ جو غسل ہے عیسائیت کے اندر تو اسے بدسما کا نام دیا جاتا ہے نیکسٹ قیسن آ جاتا ہے ہمارے پاس کہ بنو اسماعیل اور بنی اسرائیل کا فرق واضح کریں تو جواب ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بنو اسماعیل کہلاتی ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے اس کے بعد چلتے ہیں جی لاسٹ ہمارے پاس شارٹ قیسن ہے تو اس میں سوال پوچھا گیا ہے کہ جدید عیسائیت کا بانی کون ہے تو جواب ہے کہ جدید عیسائیت کا بانی سینٹ پال ہے تو دیر سوڈنٹ یہ تھے وہ تمام شارٹ قیسن جو سال آن پیپر 2019 میں تھے اب حصہ انشائیہ ہے تو اس میں سوال نمبر دو ہے لانگ قیسن کے دین کا مفہوم کیا ہے دین کے مغربی اور اسلامی تصور کے درمیان کیا فرق ہے تو اس میں آپ لوگ نے قرآن پاک کا تخیل لکھ ہے آیات لکھ لکھنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہر سوال کو چھے سے سات پیجز پہ لازمی طور پہ آپ لوگ لکھیں جی در سوڈنٹ قیسن نمبر تھری ہے اس میں کہ وید سے کیا مراد ہے اس کا تعلق کس علم سے ستھا نیز چاروں ویدوں پر نوٹ لکھیں قیسن نمبر فور تو قیسن نمبر فور کے اندر جو پوچھا گیا ہے کہ بدمت کے بنیادی فلسفے کی وضاحت کیجئے اور بدمت کے چیدہ چیدہ تعلیمات پر روشنی ڈالیئے اس کے بعد قیسن نمبر فائیو ہے احکام اشرا سے کیا مراد ہے قرآن و سن سے اس کا تقابل کریں تو نیکس نمبر سکس کہ مسیح علیہ السلام سے قبل یہودیوں کی مذہبی اور سیاسی حالت پر سیر حاصل بحث کریں اس کے بعد قیسن نمبر سیون آجاتے ہیں ہمارے پاس بانیان مذاہب میں امام الانبیاء کا مقام و مرتبہ بیان کریں تو دیئر سٹوڈنٹ یہ وہ تمام قیسن تھے جو سالانہ پیپر دوہزار انیس میں آئی تھے جی تو دیئر سٹوڈنٹ اب اس کے بعد پیپر ہے ہمارے پاس تقابل ادیان کا دوہزار بیس کا جو پر آیا تھا اب اس کو ڈسکس کر لیتی ہیں اس میں شارٹ قیسن دیکھ لیتی ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو سپریم پہ نظر آ رہا ہوگا پہلا شارٹ قیسن ہے منگولی مذاہد میں سے دو کے نام تحریر کریں تو جواب ہے تو یہ جو ہے آپ لوگوں نے کوئی سے دو لکھنے ہیں تو کوشش کریں کہ ایک آدھا اضافی ہی لکھ لیں تحریر کریں تو جواب ہے ابو العلہ مدودی رحمت اللہ علی تو انہوں نے یہ بک لکھی تھی اس کے بعد ہمارے پاس مذہب موت سے وابستہ ہے کس کا قول ہے تو جواب ہے مذہب موت سے وابستہ ہے یہ شنو پنہار کا قول ہے اس کے بعد آجتا ہے جی سوال نیکیہ کی کون نیکیہ کی کونسل کب منعقد ہوئی تو جواب ہے تین سو پچیس ایسوی میں نیکیہ کی کونسل جو ہے منعقد ہوئی نیکسٹ قویسن ہے اقیدہ سنویت کس دین و دھرم کی بنیاد ہے تو اقیدہ سنویت زرتش مذہب کی بنیاد ہے نیکسٹ ہے کس ہواری نے حضرت عیسیٰ علیہ صلی کو گرفتار کروایا تو جواب ہے گتس منی کے باغ میں یسو مسیح کو حیکل کی رکھوالی پر معمور سپاہیوں نے گرفتار کرایا تو اس کے بعد آجتا ہے جی ہم سوال کہ اناجیل عربہ کی بجائے دو اور اناجیل کی نام تحریر کریں تو جواب ہے نمبر ایک انجیل برنباس اور نمبر دو آمال روسل نیکسٹ ہے ہم نے پاس شارٹ پیسن کہ کنفیوشش کا سن پیدائش اور مقام پیدائش بھی تحریر کریں تو جواب ہے کنفیوشش کا سن پیدائش پانچ سو اکاون قبل مسیح ہے مقام میں پیدائش چین کا صوبہ شانت نوک ہے نیکسٹ جی اس کے بعد ہندو دھرم میں عقید تسلیس میں کسی ایک سلس کا نام بتائیں تو جواب ہے برہما یہ تریمورتی کا پہلا ہندو دیوت ہے یعنی ہندو دیوتہ ہے تو ہمارے پاس شارٹ پیسن ہے وہ کون سا مذہب ہے جس میں روحانیت کی نفی ہے تو جواب ہے عیسائی مذہب میں روحانیت کی نفی ہے یعنی یہ لوگ روحانیت کو بلکل نہیں مانتے جی تو اس کے بعد لانک پاتا جاتا ہے تو اس میں حصہ انشائی کے اندر سوال نمبر دو ہے دین کا مفہوم کیا ہے دین کی مغربی اور اسلامی تصور کے درمیان کیا فرق ہے اس کے بعد نمبر تھری ہے ہمارے پاس کہ نمبر تھری کے اندر اس نے کیا سوال دیا ہے فلسفہ نروان سے کیا مراد ہے اسلامی تاریمات کی روشنی میں اس کا جائزہ پیش کیجئے اس کے بعد question number four آجاتا ہے زردش کے فلسفہ خیر و شرکہ اسلامی تصور عالی سے موازنہ کریں تو اس کے بعد question number five ہے یہودیت کے مقدس لٹریچر کا تعرف کروائیں نیز تورات کی تدوین پر نوٹ لکھئے question number six ہے عیسائیوں کے عقید کفار پر تفصیلی بحث کریں اور اسلامی نکتہ نظر سے اس کا جائزہ لیں جی اس پیپر کا جو ہے last long question ہے کہ دین اسلام کے اخلاقی سیاسی اور معاشرتی نظام پر مضمون لکھئے جی تو دیر سوڈنٹ تقابلی عدیان سالانہ پیپر دو ہزار اکیس تو اسے بھی آج ہی ڈسکس کرنے والی ہیں تو اس میں جو ہے پہلا شارٹ پیسن آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ قرآن مجید کے چار نام تحریر کریں تو جواب ہے الفرقان سکھمت اور زرطش کی مذہبی کتب کے نام تحریر کریں تو جواب ہے ہمارے پاس نمبر ایک گیان گرو گرنط صاحب اور نمبر دو پہ آست آست ٹھیک ہو گئے تو یہ دو جو ہے یعنی مذہب کے جو کتاب ہیں یہ ان کے نام ہیں تو نیکس آجاتے جی مجید سوال شاہ ولی اللہ کے مطابق قرآن مجید نے کن چار گروہوں سے مخاسمہ کیا ہے تو جواب ہے قرآن مجید نے مشرقین منافقین یہود اور نصارہ سے مخاسمہ کیا ہے نیکس آجاتے جی اس کے بعد کہ خمسہ موسوی کے نام تحریر کریں جواب ہے نمبر ایک پیدائش نمبر دو خروج نمبر تین احبار نمبر چار گنتی نمبر پانچ استشنا اس کے بعد جو ہے نیکس شارٹ پیسن ہمارے پاس کنفیوشش کی چار اصولی حکمرانی تحریر کریں نمبر ایک یہ مذہب اور سیاست کو الہدہ نہیں سمجھتا تھا بلکہ اس نے اپنی زندگی میں اہم حکومتی اہدوں پر کام کیا اس کے بعد نیکس آ جاتے ہے جی یہ انسان کے اندر کی نیکی اور بھلائی کو زیادہ اہمیت دیتا تھا اس کے بعد نیک آدمی آسمانی فیصلوں کے خوف عظیم انسانوں کا خوف روحانی لوگوں کا خوف ان سے خوف میں مبتلا ہو سکتا ہے اس کے بعد ہے نمبر چار پہ دنیا میں واحد خدای قانون سچ ہے بے شک اس کے بعد ہے نیکس ختم نبوت سے متعلق سورة الاحذاب کی آیت تحریر کریں تو جواب ہے ہمارے پاس مہ کانا محمد صلی اللہ وآلہ 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 سلم اب احاد رجال تو یہ ختم نبوت کے بارے میں سورة الاحذاب کی ایک آیت مبارک اور اس کے بعد نیکس قیسن آجاتے ہے ہمارے پاس سنن ربا کے معالفین کے نام تحریر کریں تو جواب ہے صحیح بخاری نمبر دو صحیح مسلم نمبر تین جامع ترمزی اور نمبر چار سنن نسائی اس کے جو ہے نمبر ایک یہاں پہ کون سو سو دے رہے چار ویدوں کے نام تحریر کریں تو جواب ہے ہمارے پاس نمبر ایک یجر وید نمبر دو رگ وید نمبر تین سام وید نمبر چار اتھرو وید نیکسٹ قیسن ہے ہمارے پاس سیکن لاسٹ مارٹن لوتھر کا مختصر تحریر کریں تو جواب ہے یہ جرمن راہی پادری اور الہیات دان تھا سولمی صدی میں پاپائیت کے خلاف اٹھنے والی تحریر میں جس نے انقلابی روپوں کی وہ مارٹن لوتھر تھا نیکسٹ لاسٹ قیسن ہے ہمارے پاس اظہار الحق اور تفہیم القرآن کی مسننفین کے نام تحریر کریں تو جواب ہے اظہار الحق مولانا رحمت اللہ نے لکھی اور اس کے بعد نیکسٹ آجاتے ہے کہ تفہیم القرآن عبول علیہ مدود رحمت اللہ علیہ نے تحریر کی اس کے بعد ہمارے پاس لونگ کرسن تو پہلے لونگ کرسن ہے ہمارے پاس حضرت ابراہیم علیہ حالات زندگی اور مرتبہ و مقام بائبل اور قرآن مجید کی روشنی میں تحریر کریں جیتو ریسپورنٹ قرآن مجید ایک زندہ موجزہ ہے قرآن و سنت اور تاریخ کی روشنی میں سیر حاصل بحث کیجئے قرآن نمبر پور ہے عیسائیت کے عقیدہ ابنیت مسیح عقیدہ کفار اور عقیدہ تسلیس کا قرآن و سنت کی روشنی میں تنقید جائزہ پیش کیجئے سوال نمبر پانچ ہے مذہب اور دین کی تعریف کیجئے نیز مذہب کی ضرورت و اہمیت پر نوٹ لکھیں جیتو ریسپورنٹ قرآن نمبر سکس ہے کنفیوشنس کے حالات زندگی اور اس کے مشہور معاشرتی رابطوں پر سیر حاصل بحث کیجئے جیتو دیر سوڈنٹ اس کا جو ہیل لاسٹ پیشن ہے ہندو مطمئے نجات کی راہوں پر بحث کیجئے نیز ان کا اسلام کے تصوری فلاح سے تقابلی جائزہ بھی پیش کیجئے جیتو دیر سوڈنٹ آج کا جو لاسٹ ہمارا ٹاپک ہے آج کا جو لاسٹ پیپر ہے تقابلی ادیان دو ہزار پائیس میں جو پیپر آیا تھا تو سب سے پہلے ایمبر ریکویسٹ ہے جنہوں کو سبسکرائب نہیں کیا کیا جلدی سے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ اس طرح کی تمام انفرمنٹی ویڈیو آپ لوگ تک پہنچ رہیں جی تو سوڈنٹ سالانہ پیپر دوزر بائیس کا ہے تو اس میں شارٹ پیسشن آپ لوگوں کے پاس سکرین پہ آپ لوگوں کو نظر آرہ ہوگا کہ آیت مکمل کریں تو آیت جو آپ لوگوں کے سامنے ہے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنْتُم فِي رَيْبِم مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِ نَعْفَاتُ بِسُورَةٍ مِّن مِّسْلِ وَدْءُ شَحَدَأَكُم مِّن دُون اللَّهِ إِن كُنْتُم سَادِقِين تو اس کے بعد نیکس آجاتا ہے جی قویسن کہ چار آریائی مذاہب کے نام تحریر کیجئے تو جواب ہے نمبر ایک ہندو مت نمبر دو سکھ مت نمبر تین جین مت نمبر چار زرطر شزم اس کے بعد آجاتا ہے جی نیکس قویسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یعنی نام مبارک محمد صلی اللہ وآلہ 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 اور اور احمد صلی اللہ وآلہ 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 تحریر کیجئے تو جواب ہے انا جیل عربہ یعنی انجیل کو کہا گیا اور عربہ یعنی اس کے چار نام جو ہے یہاں پہ لکھنے ہیں تو نمبر ایک انجیل مرکس نمبر دو انجیل مطی نمبر تین لوکا کی انجیل نمبر چار انجیل یوہنہ اس کے بعد نیکس آ جاتا ہے جہاں مرپاس قیسن یہودیت اور گدمت کی عبادتگاہوں کے نام تحریر کریں تو جواب ہے یہودیت کی عبادتگاہ کا نام ہے کل اور بدھ کی عبادتگاہ کا نام بدھ مندر خان کا ہے اس کے بعد نیکس ہم مرپاس شارٹ قیسن اسٹر اور کریسمس میں فرق واضح کریں تو جواب ہے اسٹر یہ عیسائیوں کا سب سے بڑا تہوار ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کی یاد میں منایا جاتا ہے جبکہ کریسمس 25 دسمبر کو کی جانے والی عید کا دن ہے نیکس جی ہمارے پاس شارٹ قیسن کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کب اور کس نے قرآن مجید فرقان حمید یعنی ایک کی رات پر جمع کرنے کا مشہورہ دیا تو جواب ہے ہمارے پاس کہ حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک صحابی حضرت خزیفہ بن ایمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کو ایک کی رات پر جمع کرنے کا مشورہ دیا نیکس جی اس کے بعد راجہ اشوق کا مختصر تعرف تحریر کریں تو جواب ہے ہمارے پاس کہ سلطنت موریہ کا تیسرا شہنشاہ راجہ اشوق تھا وہ سلطنت مورد کا راجہ چندر گپت موریہ کا پوتا تھا یہ دو سو بہتر قبل مسیح کاف اور میم یعنی قبل مسیح میں گدی پر بیٹھا اور بدھمت مذہب کے ایک ہزار بزرگوں کی تیسری مجلس منعاکد کی نیکسٹ آجاتا ہے جی سوال ویت اور اپنشت کے لغوی معنی تحریر کریں تو جواب ہے بید کے لغوی معنی علم کی ہیں اور اپنشت کے لغوی معنی قریب نیچے بیٹھنا کی ہیں نیکسٹ لاسٹ شارٹ پیسن ہے یہودیت قرآن کی روشنی میں اور معرف القرآن کے مسننفین کے نام تحریر کریں تو جواب ہے ہمارے پاس یہودیت قرآن کی روشنی میں از سید عبو العالی مودودی رحمت اللہ علیہ نے تحریر کی جبکہ معرف القرآن مفتی محمد شفی نے تحریر کی تو اس کے بعد پاتھ آجاتے ہیں ہمارے پاس حصہ انشائیہ نمبر ایک یہاں پہ سوال دیا گیا ہے مذہب انسان کی فطری اخلاقی معاشرتی اور سیاسی ضرورت ہے اس پہ بحث کیجئے یہ تو دیر سوڈنٹ جدید تحریک سہونیت کے آغاز و ارتقاء اور اس کے مقاصد و ازائم پر نوٹ تحریر کریں یہ تو دیر سوڈنٹ قیسن نمبر فور ہے حادیان عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا مرتبہ و امتیاز پر سیر حاصل بحث کیجئے قیسن نمبر فائیو ہے ہندو مت کے مشہور فلسفوں کا سلامی تعلیمات کے ساتھ موازنہ پیش کریں یعنی بدھمت جو ہے مشہور فلسفوں کا اسلامی تعلیمات کے ساتھ موازنہ پیش کرنا ہے نیکسٹ قیسن ہے گوتم بدھ کے مقتصر حالات زندگی اور اس کی تعلیمات تحریر کیجئے جی تو دیر سوڈنٹ لاسٹ قیسن جو ہے اس میں دیا گیا ہے کہ درزیل میں سے دو پر نوٹ تحریر کیجئے نمبر ایک احکام اشرا نمبر نمبر تین زید تش کا فلسفہ خیروش تو دیر سوڈنٹ یہ تھے وہ تمام پیپر جو سالانہ 2019 سے 2022 تک کے آج کے لیکچر کے اندر الحمدلللہ ہم لوگ نے کمپلیٹ کیے تو مزید اس طرح کی ویڈیوز اور لیکچرز کے مطالق جاننے کے لیے جن لوگ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہمرا ریکویسٹ ہے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ اس طرح کی تمام انفرمیٹی ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں اپنا رکھیں در سارا خیال انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہوگی ملاقات فی امان اللہ